تو جو امرت پیتے ہیں ان کو دیو کہتے ہیں اور جو وش پیئے اسے مہا دیو کہتے ہیں جو امرت پیئے اسے دیو کہتے ہیں اور جو وش پیئے اسے مہا دیو کہتے ہیں اور جو روج روج پیئے اس کو پتی دیو کہتے ہیں کب کہاں سے پھی کر کے پہنچ جائے ان کا کوئی بروسہ نہیں پر ایسا بھی نہیں سوچیے گا کہ شراب نقصان ہی کرتی ہے نقصان نہیں شراب فائدے بھی بہت کرتی ہے آپ نے بڑے بڑے سیمینار میں بڑے بڑے اس میں شراب کے نقصان تو بہت سنے ہوں گے پر شراب کے فائدے بھی بہت ہے اور شرابی کو تو موقع ملنا چاہیے وہ ہر جگہ فائدے نکال دیتا ہے ایک بار ایک کوئی شرابیوں کی سباتی تو وہاں ایک پروفیسر صاحب لیکٹر دینے گئے تو پروفیسر صاحب نے کیا کیا ایک پانی میں ایک کیڑا کو ڈالا کیکڑے کو ڈالا کریب کو تو تیرنے لگا لیکن جیسے اس کریب کو اس نے ایک شراب کے گلاس میں ڈالا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو پروفیسر صاحب نے یہ دکھایا یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو شراب کتنی گندی چیز ہے پانی میں ڈالا تو کیڑا تیر رہا ہے لیکن شراب میں ڈالا تو دیکھو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ بتایا تو اچھے کے لیے تھا تب ہی پیچھے شراب ہی کڑوا صاحب آپ نے ایک دم صحیح بات کیے اس لئے تو کہتا ہوں شراب پینی چاہیے شراب پیوگے تو پیٹ میں جتنے کیڑے سمبر جائیں گے اس کے گنگان کرنے کے لئے تو شراب کے فائدے کیا ہیں اگر آپ کا کوئی دوست پیتا ہو یا آپ ہی کچھ لگ لیجے گا ڈائری میں ہے شراب کا سب سے پہلا فائدہ شراب آپ کے confidence کو بڑھاتی ہے شراب آپ کے آتن وشواس کو بڑھاتی ہے کچھ یہ کیسے پوچھو تب ہی بتاؤں ہی نہیں تو نہیں بتاؤں اسی لئے کسی کو ناچنے کا شوق ہو پر شرم سے ناچ نہیں رہا ہو بس دو ڈھککن پلا دو ایسا ناچے گا ایسا ناچے گا کہ اس کے سامنے مائیکل جیکسن بھی فیل ہے ایسا آتن وشواس بڑھے گا تو ہٹ میں ناچوں تب کو دھککا دے کے خود پہنچے گا وہ ڈی جے پر جو بچتا نا دڑم دڑم اس پر خود پہنچے گا دوسری بات شراب آپ کو دلدار بناتی ہے دلدار کیسے بناتی ہے دلدار ایسے بناتی ہے بھلے جیم میں دو روپیہ نہ ہو پر جو شراب پی لیتا دنیا خریدنے کی بات کرتا ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں ایسا کر دوں گا میں ویسا کر دوں گا موسیقا موسیقا